رات میں ایک سپنا دیکھا سپنے میں ہسی جلوہ دیکھا جلوے میں نور کی چاندر تھی وہ جس کی دل کا شجھاں لر تھی جس دے کے دل اٹھا جھو ادب سے میں نے لیا اسے چون یعنی دی آٹو ہیٹ گئے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے ارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے اور ناد کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے ناد کی محفل سجانے کو بقسمت چاہیے ناد کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے ناد کی محفل سجانے کو بقسمت چاہیے اب آئیے حاضرین اسی مدرسے کے طالب علم حافظ محمد جعویز صاحب سے التماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے تقریر سے ہم سبھی سامعین کو نبازیں مائک پر حافظ محمد جعویز صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبعرک تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو احمد مصطفی سروری کائنات حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سیاسی اعتبار سے ایران ہندوستان کی سرحدوں تک فیلہ ہوا تھا اور وہاں کے لوگ عیسائی مذہب کے پیرو تھے اس وقت سیاسی اعتبار سے ایران ہندوستان کی سرحدوں تک فیلہ ہوا تھا اور وہاں کے لوگوں کا مذہب مجوسیت تھا روم کی سلطنت یورپ ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھے اور یہاں کے لوگ عیسائی مذہب کے پیرو تھے لوگ مختلف قسم کے بدھ بنا کر ان کے سامنے سسڈا کرتے تھے غرض خدا کے علاوہ دنیا کے ہر طاقت کے سامنے سر جھکاتے تھے یہی حال روم کا تھا ستاروں دیوتاؤں کی پرشتش کے علاوہ رومی قبروں کو پوجیتے تھے ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے یہ لوگ عسائی مذہب کے پیرو تھے یہاں کے رہنے والے بودھ پتروں درختوں ستاروں فرشتوں اور جننوں کو پوجیتے تھے ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے یہ لوگ پرشتوں کو خدا کی بیٹی اور جنوں کو خدا کی عازیت اور قریبی سمجھتے تھے اسی نسبت سے ان کے بدھ بنا کر ان کی پرشتش کرتے بدھ پرشتش کا شوق اتنا عام تھا کہ اگر راستے میں کوئی خوبصورت سا پتھر مل جاتا تو اسے پوجھنے لگتے سفر پر روانہ ہوتے تو ستو اور آٹا وغیرہ کے بدھ بنا لیتے ان کی پوجہ بھی کرتے اور بھونک لگتے تو کھا بھی لیتے اس کے علاوہ چاند سورت ستاروں کی پوجہ کی جاتی تھی جیحالت کا یہ حال تھا کہ معمولی بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی ان جنگوں کا سلسلہ پشتوں تک چلتا تھا عرم میں جوہاں کھیلنا اور شراب پینا سب قوموں سے بھی زیادہ تھا اسی طرح سود خوری لوٹ مار اور زنا دوسرے برے کام بھی تھے یہ لوگ اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے بے شرمی اور بے خیائی کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورت لنگے ہو کر خانے کعبہ کا تواف کرتے ان کاموں کو بے خیائی کے بجائے نیکی کا کام سمجھتے بوتوں پر آدمیوں کی قربانیاں چڑھاتے سوتے لیمہ سے شادی کر لیتے ایک آدمی جس طرح چاہتا شادیاں کر لیتا آخری سی غیر انسانی غیر اخلاقی پر اشوب دور دورہ پستی کی اتا گئے راجیوں میں اترے ہوئے اقوام کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ساٹھ واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنستا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ تھا جو جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے آپ کے خاندان کا نام قریش تھا عرب کے تمام خاندانوں میں عزت والا اور ممتاز مانا جاتا تھا عزت والا اور ممتاز مانا جاتا تھا ان خاندانوں میں اپنی نیکے اور خدا ترسی کی وجہ سے بڑے مانے گئے ہیں مثال کے طور پر نفر فہر قصی بن قلاب وغیرہ قصی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا تھے کی ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤں شوق سے کی ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤں شوق سے امری تو بے خلوص تو ٹھوکر سے مار دوں وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین آپ آئیے حاضرین میں اس کے بعد مقالمے کے لئے محمد صاحب محمد آقی ملاوہ سے ارتماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے مقالمے سے ہم سبھی سامعین کو نبازیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ 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 ہو пятی Wak파 وآلہ 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 اس سے پہلے آپ اسے دین پر کیوں نہ لائیں اس سے پہلے آپ اللہ کی راستے میں جاتے دین کی باتیں سیکھ کر اپنی بیوی کو بھی سکھاتے جس کے ذریعہ آپ کا گھر دنیا و آخرت کا ذریعہ بنتا خیرے ٹھیک ہے اب آپ تو ابا کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جوائے خیرتہ فرمائے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام علیہ تم کا اچھا رکھ اب آئیے حاضرین میں اسی مدرسے کے طالب علم عبد الرحیم صاحب سے الطماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئے اور اپنے کلام سے ہم سبھی سوائید کو نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ 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 موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر سبحان اللہ محمد الرسول اللہ کی تے جدھوپ میں چلتے تے جدھوپ میں چلتے دیکھ کر کے باندل بھی تے جدھوپ میں چلتے دیکھ کر کے باندل بھی ساتھ ساتھ اکا کے سایا کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اکا کے سایا کرتے جاتے ہیں ہوتا رس کریم اللہ ہوتا رحیم اللہ ہوتا جبار اللہ ہوتا کہار لائلہ محمد الرسول اللہ محمد جزدہ مسینجر آلائےеро محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بہت اچھا پڑ رہا سبان اللہ آگئے ہیں سرکار 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 جل من ستم دنیا سے مٹانے جل من ستم دنیا سے مٹانے احمد مقتہ آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار حمد کر دکر یہ دنیا بنی ہے حسی چاند تاروں سے محفل سجی ہے محمد کی صدقے یہ دنیا بنی ہے حسی چاند تاروں سے محفل سجی ہے جب ان کے وسیلے سے مانگی یہ دعا ہے تو آدم ہوا کی کسمت جگی ہے رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی دائی حلیمہ نے اینا جو سے جس کو پالا آپ کی خدمت خود کرتا ہے ستار و قفا آئیے حاضرین میں محمد بیلال صاحب سے التماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے مقالمے سے ہم سبھی سامین کو نوازیں محمد بیلال صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے آپ کو کون کھلاتا ہے بلاتا ہے اللہ تعالی آپ کون ہیں مسلمان آپ کا دن کیا ہے حج اسلام آپ کس کے امت میں ہیں حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کس کے عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی کی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے سوا کل لیل نامی محلہ بھائی سفریل پانسو اکتر کو آپ اللہ تعالی کے کیوں عبادت کرتے ہیں کیونکہ خالق و مالک اس لئے عبادت کے لائق ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کس محلہ میں اور کب پیدا ہوئے سوا کل لیل نامی محلہ بھائی سفریل پانسو اکتر کو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند جیس کیا تھی اللہ کے ساتھ کسی کو سریک کرنا غیر اللہ کے سامنے سر جھکا نہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا دادا خواجر عبد المطلب نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوت کس کا پیا دینیا چار دنوں تک اپنی والدہ کا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بعد کا کس کا دوت پیا دائی علیم حضرت صوبیہ رضی اللہ کا دینیا چار ماہ تک حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ کے بعد کا کس کا دوت پیا دائی علیم رضی اللہ کا دو سال تک دوت پیا حجرت حلیم رضی اللہ عنہ کا کب انتقال ہوا پتیس ہجری میں انتقال ہوا حجرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کا کب انتقال ہوا سات ہجری میں انتقال ہوا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتاو خواجر عبداللہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتاو خواجر عبد المطلب عجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام بتاؤ حاسم بن عبد المناف عجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر کتنی تھی اٹھارہ سال عجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد قبور کہاں پیدا ہوئے پان سو تریپن کو مکہ سریف میں عجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا قبور کہاں انتقال ہوا پان سو تی اکتر کو مدینہ سریف میں عجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کہاں مدفون ہے نابغہ کے مکان جو مدینہ میں واقع ہے عجر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتاؤ بی بی آمینہ عجر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مور کہاں پیتا ہوئی 546 کو مکہ شریف میں عجر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کبور کہاں انتقال ہوا 576 کو ابوہ میں جو مدینہ میں واقع ہے عجر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوہ سے مکہ کون لیا ام ایمن رجی اللہ تعالیٰ نو عجر صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بتاؤ فاطمہ بنت عمر بن آدھ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام بتاؤ سلمہ بنت عمرو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی عمر کتنی تھی تیس سال حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا کا نام بتاؤ عبدالعوزہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتاؤ برہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے خطاب کبور قصے ملا چھت سو دس ہجری کو قریش سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شادے کبور قصے ہوئی محمد الرشاہ صاحب سے التماز کر رہا ہوں کہ ممائک پر تشریف لے کے آئیں اور اپنے تقریر سے ہم سبھی سامین کو نوازیں محمد الرشاہ کہ دارہ سے ملے گی نہ سکندر سے ملے گی بخشش بخشش کی سنت مولا تیرے در سے ملے گی دارہ سے ملے گی نہ سکندر سے ملے گی بخشش کی سنت مولا تیرے در سے ملے گی بیٹھے ہو کہاں آؤ چلے شہر مدینہ اخلاق کی دولت تو پیمبر سے ملے گی بیٹھے ہو کہاں آؤ چلے شہر مدینہ اخلاق کی دولت تو پیمبر سے ملے گی مائک پر محمد ارشاد تقریر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول کریم اما عباد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنن میں جھاکا تو دیکھا اس میں اکثر تنگ دست ہیں اور دہنم میں جھاکا تو دیکھا اس میں مال والے اور عورتوں کی تعداد تھی ایک روایت میں ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنن میں ذاکر ہوا تو دیکھا بلند مرتبے والے جنتی فقرہ محاضرین مومنین کے نابالک بچے تھے اس وقت مجھے بتایا گیا کہ مال والوں کا دروازے پر حساب ہو رہا ہے ان کو پاک صاحب کی آزارہ ہے دنیا میں عورتوں کو سونے اور ریشم نے خدا سے اور خدا کے دین سے گافل رکھا اسی لئے یہاں ان کی تعداد کم ہے مال بڑے عبال کی چیز ہے اس کو دھیان کر کے حلال کے ذریعے کمانا پھر اس میں سے اللہ کے اور اللہ کے بندے کو حق کو ادا کرنا گناہوں میں نہ خرج کرنا بڑا کٹن کام ہے اس میں اکثر لوگ پھیل ہو جاتے ہیں مال ہونے پر اپنی خواہش یا اولاد یا بیوی کی فرمائش پر دنیاوی رشم ریواز سے دب کر گناہوں کے کاموں میں روپ یہ لگاتے ہیں زکاة سے ہی حساب کر کے اکثر مالدار نہیں دیتے ہزاروں اس خاص جن میں حد فرج ہو چکا تھا بغیر حض ادا کیے مر جاتے ہیں مال والوں کے لئے گناہوں کے امباؤ کے بہت ہیں جن میں مال لٹاتے اور لگاتے ہیں مال والے کا حساب دروازے پر ہو رہا ہے دوزگ میں عورتوں کی تعداد بہت بہت بھاری ہوگی ان کو جانے کا سبب ابھی حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں سونے اور ریسم کے فیر میں خداوند کرین سے گافل رہیں اور سونے اور جیور کو پہننے کے لئے شاہر کو حرام کمانے رشو ادلینے کردودار کرنے پر مضبور کر دیتی ہیں پہن کر دکھاوے کے لئے پہنتی ہیں اور ایک میپل میں ایک جوڑا پہن کر گئی تھی تو آج دوسری میپل میں اس جوڑے کو پہن کر جانا آر سمجھتی ہیں زیور پہن کر کہیں گی گھرمی کے بہانے گلہ کھول کر دکھاتی ہیں اپنے زیور کو انوکھا ہونے کی بڑائیاں ہاک کر انوکھا ہونے کی بڑائیاں ہاکتی ہیں دکھاوا بہت بڑا گناہ ہے ایک رواز میں بخاری مسلم کی رواز میں ہے عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت دوسر میں جیادہ جانے والے کیوں ہیں ارشاد فرمایا اس لئے کی لانت اور فٹکار کے مسگلے رکھتی ہو اور اپنے سوہر کے ناشکری ادا کرتی ہو میں یہی سے اپنی بات کتن کرتا ہوں اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائیں آخرت دعوال محمد عمر محمد شادان سے الطماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے مقالمے سے ہم سبھی سامین کو نوازیں کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑائے ہیں بہت 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 مدینہ چھوڑائے ہیں انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں بہت پستار ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں مجھے معلوم ہے خوشبو آئی کہاں سے فولوں میں میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی فولوں میں میرے 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 سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں مائک پار محمد عمر محمد شادان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام سلام علیہ اللہ تم کا سلامت رکھیں اور صدو بھائیہ سب خیریت ہے الحمدللہ سب خیریت ہے آپ بھنی خیریت بتائیں خیریت کا بتاؤں وہ ہے پرانا کام یاک روٹی تری چٹنی دھوتی کے کھوٹم باندھ لیا اور ہرہاں کھولی چیر پرن پھر ای بگیس وی بگیا ای مائریس وی مائری دن بھنے ہرہن کے پانچے لگے رہیتی ہے ہرہن کا گوہ رہیتی ہے دن بھر بھائیہن پاہ بھول جاتے ہیں جہاں سنجھا بھائی ہرہاں باندھل پھر جو کچھ ملا اُلٹا سیدھ بھر لیا تنیاز سورہن پھر بھور بھوا وہاں پرانا کام تو تو بھائیہ مہت گات کرتے ہو کیونکہ ابھی جاں فتیبور مرکج میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں بندوں پر ہکے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا ہے ان کے کہنے کی مطابق اپنی زندگی گجاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے ظلم و ستم نہ کسی کو ستانا کسی کو گالی دینا گیراللہ کو چھوڑ کر یعنی خدا کو چھوڑ کر کسی سے حاجت رہو مشکل لیتیموں کا عمال کرنا زکار نہ دینا روزہ کرنا سودخانہ نمار نہ پڑھنا ناک فیصلہ کرنا یہ سب کام اللہ اللہ حضورت میں ہم نے آزام میں فیصلہ کرے گا اس لئے بھائی آپ سب سے گزارے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرنے ہو لیں ٹھیک ہے بھائیہ تو ہم کا راستہ وداہ اللہ تم کا سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آئیے حاضرین میں اسی مدرسے کے طالب علم محمد زفیر صاحب سے اعتماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئے اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامین کو نوازیں مائک پر محمد زفیر صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام دنیا کے مصابر منجل طریقہ پر تینکر رہا ہے جو تم مٹی میں سونے والے مقمئے پہ سو رہے بے اچانک موت کا گر پھیس لا موت وہ نہیں رہ کی یاد رکھ مر کیا بنا گا بندہ تو سوچ یاد رکھ ہم میں اس کے بعد آمینہ بانو زینت بانو سے اعتماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامین کو نوازیں سوال سوال مجید کتنے دنوں میں ناجل ہوئی جبراہل علیہ السلام آکر آپ کو آیت سنا دیتے تھے آپ سے سن کر یاد کر لیتے تھے کسی لکھنے والے کبھل لکھ لیتے تھے سوال کیوں نہیں لکھ لیتے تھے سوال امی کسی کہتے ہیں سوال میری بین تم بہت کمتی باتیں بتایا کرتی اللہ نے تمہیں اور ترقی سے نواز آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب میں اس کے بعد مہین محمد مہین صاحب سلطماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامین کو نوازیں محمد مہین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتابوں میں جو افجل ہے اسے قرآن کہتے ہیں واہ واہ اسخان اللہ کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں جو افجل ہے اسے قرآن کہتے ہیں کتابوں میں جو افجل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اللہ سبھانے اللہ سبھانے اللہ اتارا ہے اتارا ہے اتارا ہے جسے اس نے اسے رحمہ نے کہتے ہیں کتابوں میں جو افجل ہے اسے قرآن کہتے ہیں سبھانے بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پاروں کو بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پاروں کو جمانے بھر جمانے بھر زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان جندگیوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا وہ جی نہ تو کیا بات ہے جندگیوں تو سب جندگیوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا وہ جی نہ تو کیا بات ہے دائیں آبو میرے دائیں آبو میرے بھائے امی میری سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے ہاں سب آبو میرے بھائے امی میری سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے کہ مجھ کو امبر کی بھی مجھ کو حسرت نہیں ہتر کی بھی مجھے اب ضرورت نہیں بعد مرنے کے رکو پر ملو دوستو مصطفیٰ کا پسینا تو کیا بات ہے زندہ گئیوں تو سب ظلم کی صدیوں ملا کرتی ہے ظالم کو سزا محمد ارپان صاحب وستاد محترم حافظ محمد حافظ وقاری مولانا حصیب صاحب کہ ظلم اور ظلم کی صدیوں ملا کرتی ہے ظالم کو سزا تیری کرنی تیرے اولاد کے سر جائے گی ظلم کی صدیوں ملا کرتی ہے ظالم کو سزا تیری کرنی تیرے اولاد کے سر جائے گی اور ہاتھ اٹھتے ہوئے بی بی پر صدا یہ یاد رہے تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی ہاتھ اٹھتے ہوئے بی بی پر صدا یہ یاد رہے تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی اب آئیے حاضرین میں مشہرے کا تسلسل تھوڑا سو راگے بڑھانا چاہیتا ہوں اور ایک نام کا انتخاب کرتا ہوں ایک بچی ہے جو قد میں بہت چھوٹی ہے لیکن حاضرین لہجہ بہت خوبصورت ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ نام کسی اور کا نہیں سہنور پانو صاحب کا الطماز سہنور صاحب سے الطماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامین کو نوازیں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ایک بات مرود پاکہ نظرانہ پیس کر لیجی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ وسلم آہا سبحان اللہ مصطفہ کے در جو ہوگا دیکھا جائے گا جلا میں مصطفہ کے در جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر تیبا میں جانے سے اگر تیبا میں جانے سے گریب نے مجھے روکا میں اپنا بیچ دوں گا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا آہا سبحان اللہ میں اپنا بیچ دوں گا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا آہا سبحان اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفہ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں ہے آہا سبحان اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفہ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں ہے آہا سبحان اللہ جو تو آئے ہیں نا کو پیم پر مگر عرش تک آنا جانا کسی کا نہیں آہا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفہ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں یوں تو آئے ہیں نا کو پیم پر مگر یوں تو آئے ہیں نا کو پیم پر مگر عرش تک آنا جانا کسی کا نہیں کہ دعوی عشق کرتے ہیں لاکھوں مگر اپنی اپنی جگہ پر ہے سب موت آہا سبحان اللہ کہ دعوی عشق کرتے ہیں لاکھوں مگر اپنی اپنی جگہ پر ہے سب موت کہ دعوی عشق کرتے ہیں لاکھوں مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے نبی سے میرے عشق و والیانہ کسی کا نہیں جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفہ اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں ایک بار مچل کے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ پیچھے والے کم جوڑ پڑے ایک بار پورا مجمع بھولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میری کہ میری جنت ہے میری ماں میری جنت ہے میری ماں میری جنت ہے میری ماں تیری تیری جنت ہے تیری ماں کہ اپنی جنت بنا لو سبحان اللہ اپنی جنت بنا لو نا بخوافlı کہ استاد سے ولی سے ہم پیرو امام سے بخوافہ استاد سے ولی سے ہم پیرو امام سے سارے مقام نیچے ہیں ماں کے مقام سین سارے مقام نیچے ہیں ماں کے مقام سے میری جنت ہے میری ماں تیری جنت ہے تیری ماں اپنی جنت بانا لو نا کہ استاد سے ولی سے حفیرو امام سے سارے مقام نی چہمہ کے مقام سے سارے مقام نی چہمہ کے مقام سے ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے ہم کو سبق منا ہے یہ لبکے قلام ہے ہاں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر سرزمین اکبر پور آپ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ استاد سے ولی سے حفیرو امام سے سارے مقام نی چہمہ کے مقام سے ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے ہم کو سبق منا ہے یہ لبکے قلام سے میری جنت ہے تیری جنت ہے تیری ماں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ وہ سب کو کھلائے گی گربت کو گم کو پیا جسے ہس کر چھپائے گی سہ کر کے بھوک کھا نہ وہ سب کو کھلائے گی کہ گربان جن کا اتنا ہو ایسی ہے ذات ماں جنت بھی ان کے قدموں میں کیسے نہ ہاں سبحان اللہ ہاں زندہ بہا زندہ بہا سبان اللہ ہاں سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہے سینور بانو سبان اللہ کہ گربت کو گم کو پیا جسے ہس کر چھپائے گی سہ کر کے بھوک کھا نہ وہ سب کو کھلائے گی گربان جن کا اتنا ہو ایسی ہے ذات ماں جنت بھی ان کے قدموں میں کیسے نہ آئے گی میری جنت ہے میری ماں تیری تیری جنت ہے تیری ماں سبحان اللہ کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے دکانوں میں کا تو ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے دکانوں میں کا تو ہے پھر بھی گموں سے جو دیا دل کا جہاں تو ہے پھر بھی گموں سے جو دیا دل کا جہاں تو ہے کچھ بھی نہیں ہے بس مگر میری ماں تو ہے میری جنت ہے میری ماں تیری تیری جنت ہے تیری ماں ہم میں اس کے بعد اسی مدرسے کے طالبِ علم محمد سلمان صاحب سے التماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامین کو نوازیں محمد سلمان صاحب امو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے آپ کے خدمت میں چار مصرے حاضر کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائے رشاد بسد خلوص بسد احترام کہہ دینا بسد خلوص بسد احترام کہہ دینا میرے حجور سے میرا سلام کہہ دینا کہ جو ہو سکے تو بس اتنا پیام کہہ دینا کہ جو ہو سکے تو بس اتنا پیام کہہ دینا تڑف رہا ہے تمہارا گلام کہہ دینا آئے بند پیس کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائے میرے دل میں مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے میرے دل میں مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے میری سائیر کی یاروں انوان مصطفیٰ ہے میری سائیر کی یاروں انوان مصطفیٰ ہے تڑف رہا ہے تمہارا گلام کہہ دینا میرے حجور سے میرا میرا سب کا سلام کہہ دینا کہ سرکار کی عجمت پہیں انگلی جو اٹھاؤ گے مر جاؤ گے بھی نمارے پانی بھی نہ پاؤ گے سرکار کی عجمت پہیں انگلی جو اٹھاؤ گے مر جاؤ گے بھی نمارے پانی بھی نہ پاؤ گے پانی بھی نہ پاؤ گے قرآن کیلئے مومن افسر بھی کٹائے گا قرآن کے مقابل میں سیطان جو آئے گا میری قوم کا ہر بچہ دل و جان لٹائے گا قرآن کی طرف رہے ہیں یہ سارے امام کہہ دینا میرے حجور سے میرا سلام کہہ دینا کہ سرکار کی عجمت پہیں انگلی نہ اٹھانا تم سرکار دو عالم کا ہر کام چمکتا ہے ایمان چمکتا تھا قرآن چمکتا تھا قرآن چمکتا تھا قرآن چمکتا ہے سرکار کی سنت کو سینے سے لگا لے جو اس سرکار کی سنت کو سینے سے لگا لے جو اس سخص کا دنیا میں بس نام چمکتا ہے اس سخص کا دنیا میں بس نام چمکتا ہے کہ مدینہ ہم کو سہادت سلام کہہ دینا میرے حجور سے میرا میرا سب کا سلام کہہ دینا اے چار مصرح حضر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میں تڑف کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بولا کہ میں تڑف کر یہاں کہ میں تڑف کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بولا لیجیے گجرائے آئیسا میں جو چلو گئے ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجیے میں تڑف کر کہیں مر نہ جاؤں یہاں میرے مولا مدینہ بولا لیجیے ساپ کی سکل میں اس کے مصطفی ساپ کی سکل میں اس کے مصطفی کار میں کب سے تھا منتظی آپ کا جب نہ رس تا ملا جب نہ رس تا ملا ڈس کے اس نے کہا جب نہ رس تا ملا ڈس کے اس نے کہا بھو بکر پاؤ اپنا ہٹا لیجیے میں تڑف کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بولا لیجیے کہ جب سنا ہے عمر نے کلامِ خدا جب سنا ہے عمر نے کلامِ خدا تب تڑف کر عمر نے نبی سے کہا میرا سویا موکا در جگہ دیجئے میرا سویا موکا در جگہ دیجئے آج کلمہ میں بھی پڑھا دیجئے میں تڑف کر کہیں مر نہ جاؤں یہاں میرے مولا مدینہ بولا لیجیے السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد سلمان صاحب اپنا کلام پڑھ کر میں ایک سو رخصت ہوئے ماشاءاللہ آپ حضرات بہت سنجیدگی سے کام لے رہے ہیں اس سرکار کے ہجرت کی خبر یوں ہی پا گئ ای جنت jutنت جنت کنیز بن کے مدینے میں آ جئی جنت کنیز بن کے مدینے میں آ جئی ململ کے ہاتھ جھتی تھی اس ساری دائیں رحمت تو سب حلیمہ کے ہصے میں آ گئی ململ کے ہاتھ جھتی تھی اس ساری دائیں رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آگئی ململ کے ہاتھ گھتی تھی یہ ساری تائیاں رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آگئی اب میں اس کے بعد اجمہ بانوں سے التماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامہین کو نوازیں میری ماں بہنے کثیر تعداد میں سماد کر رہی ہیں میں ان کے ماں و بہنوں کے حوالے سے ایک میٹ کا ایک بند پڑھتا ہوں کہ ماں کے کردار سے بیٹا جو مکر جاتا ہے عرفان بھائی آپ کی تواجہ چاہوں گا کہ ماں کے کردار سے بیٹا جو مکر جاتا ہے جلو بھر جلو بھر جلو بھر پانی میں وہ ڈوب کے مر جاتا ہے ماں کے کردار سے بیٹا جو مکر جاتا ہے جلو بھر پانی میں وہ ڈوب کے مر جاتا ہے نہ فسانا نہ کہانی نہ تو قصہ نکلا نہ فسانا نہ کہانی نہ تو قصہ نکلا نہ زمین کوئی نہ گھر کا کوئی حصہ نکلا دام و درحم نہ تو سونا نہ تو ہیرہ نکلا ماں کی جھولی میں دعاؤں کا زخیرہ نکلا اور جس کی تہشت سے ماں کو پسینا نکلا بس وہی شخص زمانے میں کمینا نکلا اور ماں کی ممتا کے طلبکار ہے محبوب خدا کہ ماں کی ممتا کے طلبکار ہے محبوب خدا ماں کی آغوش میں کھیلے ہیں یہ عیسی موسا عرش عاظم نے کہا ایسی بلندی پائی ماں کے آچل تلے نبیوں کی نبوت آئی ہوسلا دیتی ہے دل دیتی جگر دیتی ہے ماں تو نبیوں کو بچلنے کا ہنر دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے دل دیتی ہے جگر دیتی ہے ماتو 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 نبیوں کو بھی چلنے کا ہنر دیتی ہے ماتو نبیوں کو بھی چلنے کا ہنر دیتی ہے اب آئیے میں اسی مدرسے کی طالب علم اجمہ بانوں سے اعتماد کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب ہی سامین کو نوازیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آندھیروں سے کائے دو آندھیروں سے کائے دو پہنچ جاؤں گا میں چارگی محبت جلاتے جلاتے آندھیروں سے کائے دو پہنچ جاؤں گا میں چارگی محبت جلاتے جلاتے میری حاجری ہو میری حاجری ہو دیارے حرم میں تارانہ نبی کا سناتے سناتے میری حاجری ہو دیارے حرم میں تارانہ نبی کا سناتے سناتے میری حاجری ہو میں نامے احمد بساہو میری حاجری ہو میں نامے احمد بساہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھاہو محمد لکھاہو آیا تے وفا میری گجرے نبی کی آیا تے وفا میری گجرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے میری حاجری ہو دیارے حرم میں تارانہ نبی کا سناتے سناتے نجر آیا جب کا فیلا حاجیوں کا نجر آیا جب کا فیلا حاجیوں کا بہاتے یا ممکن نہیں حال دل کا نجر آیا جب کا فیلا حاجیوں کا بہاتے ممکن نہیں حال دل کا میں چلنے لگاؤں میں چلنے لگاؤں خود با خود ان کے پیچھے میں چلنے لگاؤں خود با خود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے سبحان میری حاجیوں دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے ہاں ہم میں شبینا خاتون سے التماز کر رہا ہوں کہ وہ تشیف لے کے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبھی سامین کو نواز یں کی ظالموں کے تفت کو دہلا رہی ہے بیٹیا ایک نئی تاریخ لکھتی جا رہی ہے بیٹیا ایک نئی تاریخ لکھتی جا رہی ہے بیٹیا اور کب تلک ہوڑے رہوگے بجدلی کی چادر وقت کے فیرون سے ٹکرا رہی ہیں بیٹیا جب بیٹیوں کا ذکر ہوا اگر جوہر کانپوری کے مسرے نہ پڑے جائیں تو اس شیر کے ساتھ نئی انصافی کرنے کے برابر ہوگا کہ مہٹا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے زمانے زمانے بر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میں ایک پر شبینا خاتھوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو تایبا چلو تایبا میرے سرکار تایبا میں میرے سرکار تایبا میں میرے آقا میرے محسن میرے آقا میرے محسن میرے گم خار تایبا میں چلو تایبا 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 میں چلو تایبا چلو تایبا میں چلو تایبا گمبا دھورا جا ہے وہ گمبا ہے وہ مینار تیبا میں چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا میرے سرکار تیبا میں میرے سرکار تیبا میں میرے سرکار تیبا میں میرے سرکار تیبا میں میرے آقا میرے محسن میرے آقا میرے محسن میرے گمخار تیبا میں چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا مقدر بنا کے لائے ہیں جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں کبھی انا کو کی بین آئی جا نہیں سکتی وہ کھا کے تیبا کو سرما لگا کے آئے ہیں چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا میرے سرکار تیبا میں میرے سرکار تیبا میں میرے آہ کا میرے محسن میرے آہ کا میرے محسن میرے گم خار طیبہ میں چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ کہ سنو لوگو کہ سنو لوگو یہ برکت ہے محمد کے پسینے کی سنو لوگو یہ برکت ہے محمد کے پسینے کی سنو لوگو یہ برکت ہے محمد کے پسینے کی سنو لوگو یہ برکت ہے محمد کے پسینے کی ہوا بھی آکے ہو جاتی ہوا بھی آکے ہو جاتی ہے خوش بودار طیبہ آہم سبحان اللہ سبحان اللہ جلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ میرے سرکار طیبہ میں میرے گمخار تیبہ میں چلو تیبہ چلو تیبہ کہ ملا ہے ہم کو قاسم سے یہ جذبائش کے احمد کا ملا ہے ہم کو قاسم سے یہ جذبائش کے احمد کا ملا ہے ہم کو قاسم سے یہ جذبائش کے احمد کا ملا ہے ہم کو قاسم سے یہ جذبائش کے احمد کا چلے ہیں ننگ پاو چلے ہیں ننگ پاو سکے سرگار تیبہ میں سبہان اللہ چلو تیبہ چلو تیبہ چلو تیبہ چلو تیبہ کہ جو بھی سرکاری کی سنت میں ڈھلا ہوتا ہے بس وہی آشی کے محبوبے خدا ہوتا ہے نہ ہی دنیا کی محبت نہ شہن شاہی میں نہ ہی دنیا کی محبت نہ شہن شاہی میں جو محمد کی گنامی میں مزا ہوتا ہے چلو تیبا میرے سرکار تیبا میں میرے سرکار تیبا میں میرے آقا میرے محسن میرے آقا میرے محسن میرے گمکھار تیبا میں چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا چلو تیبا